آپ کی میاں صاحب ہے الحمدللہ جی بہت اچھی مرکات رہی اور جو مریم صاحبہ کی واپسی کے حوالے سے اور جو چیف آرگنیزر بنائے گیا ہے کیا کہنے چاہیں گے آپ اس سے دیکھیں قائد موتروں کا فیصلہ ہے سرانکھوں پہ اور انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی اور شہباز صاحب بہت مصروف ہیں حکومت کے معاملات میں تو ایک اور ہماری جو اس وقت آرگنیزیشن اس میں ایک ایڈیشنل ایڈیشن ہو جائے گی جس میں کہ انشاءاللہ ری آرگنیزیشن بہتری آئی آپ کی الیکشنل کی تیاری ہے الحمدللہ سیاسی کارکون کی چوبیس گھنٹے اور سارا سال الیکشنل کی لڑائی ہوتی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ نواز صاحب اور مریم نواز اکٹھے پاکستان جائے گی آپ کا جو میٹنگ دریئے ان کے ساتھ اس کے بعد کیا آپ میں نے یہ تو نہیں ڈسکس کریا مگر میرا بس چلے تو میں ان کو لے کے جاؤں کیا مریم نواز کے حوالے سے تو یہ کہا گیا ہے کہ بیس سے پہلے پاکستان لابض جا رہی ہے اب میرا خیال ہے فائنل بتا دیں گے ابھی تک کوئی ڈیٹ تو نہیں مجھے بتائی مگر انشاءاللہ اسی مہینے میں جانے کی تیہ ہو چونکہ اے جی اسی مہینے مریم بھی جا رہی ہے میں چونکہ اور بہت سے چیز ڈسکس کرتا رہا میں نے ایگزیک ڈیٹ کا اچھا سردار اسمبلی میں جو نو کانفرنس ووٹ کا جو آؤٹکم آیا ہے جو آؤویس پی ٹی آئی کو ان کی فضا تو نہیں اس سوالے سے کیا آپ کیوں گے دیکھیں جو الیکشن میں ہوتا ہے یا اس پروسس میں ہوتا ہے یہ اونش نہیں جاتی رہتی ہے اور یہ کوئی پرمنٹ نہیں ہوتی یہ اس سے یہ نہیں ڈیٹیمنٹ کیا جا سکتا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے انشاءاللہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے اور میں امید امید بھی ہے اور مجھے نظر بھی آتا ہے انشاءاللہ پنجاب میں حکومت فیڈل کے الیکشن کب ہوں گے فیڈل کے الیکشن تو تب ہوں گے جب ان کی ٹام پوری ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتا جو ایکانومی کی سیچویشن ہے اس کو لے کر ایک آئین یہ کہتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یہ مدت میں توسیح کی جا سکتی ہے کیا حکومت اس حالے سے بھی سوچ رہی ہے کہ ایکانومی کو لے کر دیکھیں اگر خان صاحب کا بس چلے تو وہ ایکانومی کے بارے میں ایسی جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو وہ دھکیر رہے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس لوز کرنے کی طرف جبکہ گیارہ تقریباً دس سے گیارہ بلینڈ ڈالر کا جنیوہ میں ہوا ہے ابھی دبائی اور ابودھابی جب گئے ہوئے تھے پرائم میسٹر صاحب وہاں کمیٹمنٹ ہوئی ہے باقی بھی کمیٹمنٹ کچھ آنے والی ہیں اب آہستہ آہستہ ریوائیول کرنا ہے جو چار سال کی جو حالت کر کے گئے تھے نیازی صاحب اس کو ٹھیک کرتے چار دن یا چار مہینے نہیں لگیں گے اس میں ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب نے برہ مگا ازار کیا رہا نس ناللہ اور جو دیگر جو لوگ تھے پنجاب اسم جی بنوپا انفرنزورٹ کی حوالے سے نہیں میری ایسی کو بات نہیں ہوئی اور جو دیگر جو دیگر اور جو دیگر جو دیگر سلام علیکم بیٹے 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 بسم دائر نمالک میری میاں محمد نواز شریف صاحب سے جی ملاقات ہوئی اور آج تو تقریباً سوا دس بجے سے لے کے اب کیا وقت ہو گیا ہے یہاں کے چار مجھے اور چار مجھے تک کے ساتھ بھی رہے کھانا بھی کھایا اور بہت سی چیزوں میں گفتی ہوئی اور انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر کریں گے میاں نواز شریف صاحب بھی جلد پاکستان آئیں گے اور پاکستان آئیں گے تو وہ اپنی پارٹی کو لیٹ کریں انشاءاللہ یہ بھی نواز شریف صاحب بھی تشریف بلائیں گے مریم صاحب بھی تشریف بلائیں گی دیکھیں ہم تو الیکشنی تیاری کر رہے تھے پہلے ہم ابھی بھی الیکشنی کے لیٹے ہیں اور میں یہ بتاتوں کہ باجبہ صاحب تو ہے نہیں جو برویز علی صاحب کو اور عمران صاحب صاحب کو اٹھ میں لے گئے ہیں انشاءاللہ اب میدان میں میدان لگے گا اور ایک نیوٹرل الیکشن ہوگا بغیر عمران خان کی پیسانکیوں کی ہوگا انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانے گا کوئی ایسا دھڑا نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کو نہیں چاہتا واپس ہے اور اگر وہ دھڑا ہے تو پھر وہ مسلم لیگ نون کا دھڑا نہیں کسی اور جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں